ایک شخص حضورﷺ کے پاس آگیا اس نے ایک ظلم کیا حضورﷺ کی بارگاہ مرز کی یا رسول اللہ میری ایک عزیزہ تھی وفوت ہوگی میں نے انہیں قبر سے نکالا نکال کے برائی کی برائی کرنے کے بعد چھوڑ دیا یا رسول اللہﷺ کیا میری بخشش ہو سکتی ہے حضورﷺ نے دست اکدس سینے پہ مارا فرما ہو بدبخت اتنا بڑا پاپ اتنی بڑی کمینگی اتنی بڑی بدبختی نکل جا دور ہو جا وہ چالیس دن روتا رہا چالیس دن پاڑوں میں روتا رہا لیکن درد پکا پیدا ہو گیا توبہ صحیح پیدا ہوگی اللہ سے دار مل گئی اللہ کے ساتھ اپنے گناہوں پہ ندامت کے آسوں گرنا شروع گئے جبرائیل آئے سلام کیا فرما ہے اللہ پوچھتے ہیں میرے حبیب مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے ہم نے کیا فرما ہے اللہ نے فرما ہے بخش ہیں کہ ہم یا تم فرما ہے اللہ فرما ہے میرے حبیب اسے بلاؤ ہم نے اسے معاف کر دیا ہے پکڑ بھی اس کی بڑی سخت ہے چھوڑنا بھی اس کا بڑا اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا ہم تو کہتے ہیں اللہ حقوق العباد میں ہم ماں کے گستا آج کی رات ماں کا گستا اس کی بخشش نہیں ہوتی ماں سے بدعائیں لینے والا ماں باب وہ چیز ہیں بی بی کو کہیں چھوڑ دو چھوڑنا پڑتا ہے چھے جاکہ انسان دوست دینا چھوڑ سکے لانت ایسی جنگی پہ حیف ایسی جنگی پہ جس نے پالا ہو اس کی کوئی قدر نہیں دوستو یاروں کی بڑی قدر ہے ایسے بندے کی ماں اٹھا کے اسے بدعائیں دے یا میں ایسا کام کروں میری ماں بدعائیں دے اللہ کی قسم کوئی پیر ایسے بندے کا پیر ہے ہی نہیں وہ اپنے وجود پہ خود گناہ ایسا اس کا حال ہے جیسے صوفیہ نے فرمایا اللہ کے خوف سے رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بناو پھر بھی رونا نہ آئے پہلے رو بہتنے رونے والی شکل بناو پھر نہیں آتا رونا اپنے وجود پہ رو کہ تیرا وجود کتنا بدبخت ہے تجھے خدا کے خوف سے رونا نہیں آیا سوئی چپ جائے رونا آتا ہے بیٹے کو تکلیف ہو رونا آتا ہے اللہ اپنی محبت میں رونا دے اپنے عشق میں رونا دے آقا کی محبت میں رونا دے میں اس کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں تو یہ نہ سمجھے میرا دیکھیں نا میں حقیقت بتاؤں میرا بجی نہیں کرتا بولنے کے لئے اور باہر نکل دے کے لئے میں قصرت سے اندر رہتا ہوں یہ چند باتیں آپ سے اس لئے کرنا ہوں کہ شاید ان کا مجھے بھی فیدہ ہو جائے آپ کو بھی فیدہ ہو جائے آج کی رات ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں ہو سکتی زانی کی بخشش نہیں ہو سکتی یہ لوگ اگر اللہ کی کام جدوگر کی